سکافتی ورسے مقامی مسائل کو بزرگوں کے بنائے ہوئے اصولوں کے تحت جرگا کے ذریعے حل کرنا بھی ہماری ثقافت کا ایک حصہ ہے ہمیں اپنے اس ذریعے ثقافت کو اپنی آنے والی نسلوں کو متقل کرنا ہوگا انہوں نے جرگا کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ اگر ہم اپنے مسائل جرگا کے ذریعے حل کرنے کو ترجیح دیں تو معاشر میں بڑھتی ہوئی بدبنی کو کافی حد تک کم کیا جا سکتا ہے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مہمان خصوصی ویلیج نائب نازم ملک عزیز نے کہا کہ جرگا کے ذریعے ہم لوگوں کو پیار محبت خوت اور امن کا پیغام دے سکتے ہیں جرگا ہماری ثقافت کا ایک اہم جزو ہے اور اس پر ہم فخر کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ صبائی میں ایک میں ثقافت اور ایش ڈیو کا ثقافت کے آیا کا پروگرام لوگوں میں اپنی ثقافت کی پیچان اور اس کو فروغ دینے کا جذبہ پیدا کر رہا ہے اس قسم کے پروگرام مستقبل میں بھی جاری رہنے چاہیں تاکہ ہم اپنی آنے والی نسلوں کو اپنی ثقافت سے روشناس کرا سکیں تقریب کے آخر میں تمام مقررین میں سرٹریفیکیٹس تقسیم کی جرگے دیں واسطے جمع دھن لوگ جرگے کو کام جاب کرنا واسطے تو ہارا سارا آمون کرے سو تھانے کے کچھاریاں حال نتیس کیا سچار بندے دا بندے بھائے کے ان کو حال کرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ ایک پروگرام بڑا مزدار پروگرام ہے سارے گھار کے لئے واسطے تو مسئلے آپ ہی تھیں بہے کے حل کر سنگ دے رہے ہیں حسناللہ بھائیوں تو بتاو سے جرے واسطے جسا جماعت ہیں کہ جرگے دار پہلے سارے پرانے بزرگان دائیں طریقہ ہونڈا ہے کہ کوئی مسئلہ ہونڈا آئی تو چاندہ آدمی سارے کے انشاءال آدمی بڑکے ہونے انہوں جرگہ بلینے انچانے کو سکاٹھ بھی آگ دے ہیں صحیح فیصلے تھی صحیح مطلب ہے کہ ہر آدمی دا آپنا مسئلہ ہونڈا آئی سارے واقع ہوئے انہوں کے سچ گئے تھے کوڑ کے تو ہی واسطے تو وہ صحیح ہے لہذا آسا عوام کوئی دوستہ کوئی اپیل کریں کہ مہربانی کر کے پرانے جرہ طریقہ ہے جرگہ لاؤں دوباری فیصلہ ملے اسلام آر کوئی زیادہ دیرہ لوگ ساتھ ہے کوئی لوگ بھی کام نہیں کرنا آمیدی آپ ہو آمید بہترین سے سب گئے رہے ہیں میں کوئی دیرہ نہیں آدمی بہترین سے بہترین سے سارے لاکے دے مصائل الحمدللہ جیوے بہترین سے چلیز دریجا سانی ناہ کہ سارے لاکے دے جمعان دے چھین ساتھ قتل تھے ایک دو دے لاکے انہوں کو بھائیں کہ میں ترغیب دیتی آئی کہ میں کے کیا تھا ایک بہترین قتل کرے سو سنسان آپ نے زمینہ ویج کے کچاری دیج لیسو وکیل اندر تیلیسو پلیس کو خویسو ہکوئی خاندان ہائی پنچ چھ سکت آٹھ گارہن دو دا علاقہ آباد تا الحمدللہ اونہ کو میں پندرہ وی منٹ ترغیب دیتی ہے کہ ادھیاں زمینہ تو سویج چکے ادھیاں باقی ہیں انشاءاللہ یہ ویک ویسے ہیں آخر انجام فیصلہ ہو دیتوارا تو انہیں اگال کو منہ ہونا کہ ساتھ لی اندر ٹیمز حمدلتہ وانی آسان فیصلہ مشرہ کر کے تے انشاءاللہ فیصلہ کرنے اللہ دے فضل دے نال او لوگ فیصلے دے بہے گئے ہیں اور آئید وہ ہکے خاندانے اور اکرتے والا آباد انہانہ میں دیوی چھیں کرتے سجر جرگہ سوچاں میں یہ حقیقہ تے کہ نہ آساکو عدالتان چھ انصاف ملتی سالان سوال دھجیاں عدالتان دے چھے کیس لگے وندران دے ہیں جرہ پیسے دے وے چارج پرچاوی اندھے مطلبے پیسے دے جرگہ سوچاں میں دے حالانکہ گریب آدمی جیتنا جرگہ دے اندر آسان ہی نال انصاف ملتے یہ حقیقت ہے اور آسان لوگوں کو جرہی لاکھے دے شاعر دے مشہر ہوندے ہیں انہاں کوئی آپ نے امام دے تکا دے دے نال ہی مسئلے دے جیسا گننا چاہی دے جیرہی گریب براج تکلیف خود اٹھے کے حقبہ دوستان کو جمع کر کے اندھے مسئلے کو حل کروں کال دی گاہ لے کال دی گاہ لے کھابی صاحب کا میں ککڑ کھا دی ایک اندھی بیوی روسی بیٹی ہے انہاں کی کیس تنصیق یار میری کوئی صلح کرا دے ہو میں کہے یارا میں صلح تبوں کرنا اللہ نے میں کوئی زبا دی تھی ہے میں صلح دا میراں لیکن مولی آنکر میں مختصلح ایک ہم نہ کرے تھا ایک ککڑ دے دی کاظاں وات دے دیا انشاءاللہ بندوستی ویتی اللہ نے خوضہ اللہ مولی کا تیسی ککڑی کھا دی دے اندھے سور خیران کو ملے ہیں بڑے آسانی کالی انہاں دے شرائطان ہو سنیاں سے چھوہ آفے سے دے سنیاں سے انہاں کو بڑی ترغیب لے کے دعاں تھو انہاں کو راضی کی تے الحمدللہ انشاءاللہ اللہ نے امید ہے کہ دنہیں خوشی خوشی انہاں دن کے اچھی گزر رہتی اندھے دنوں بچے رکھے انہاں دے مفاد تا کوئی گال ہوئے تے بڑے ننچا ان کو پاس ہی کرننچا ولا جرہے جہرے انہاں اپنا مفاد پورا بھی گئے تے اس کو خطہ نہیں کر لے نی قانون تا ربڑ دا قانون پاکستان دے اگر شریح قانون ہوئے حقیقتی انصاف ہوئے تا اے ظلم تشدد دہشت گردی اے چیزاں نہ ہوئے نا جہرے گریب کو انصاف نہیں ملدہ جہرے مظلوم کو انصاف نہیں ملدہ ہوا تو جان دی بازی تے بارحال ایک جرگہ سسٹم میں دی تائید کرنا اور الحمدللہ میں برملا آدھا کہ میں دی زندگی این کامیت گزری ہے کہ بہت سارے ایسے اپنے گاؤں دے ہوئی اور آس پاس پورے علاقے دے ہوئی جس اتنے مخالفتہ ہن بدیاں ہن قتلوں دے کہتاں بلکہ این معاملے تھا آئی اوہ سستیدہ مزہرہ کرندہ رہے انجام ایتھی کہ چار قتل بیعت ہی گئے ہن بات اجواتی انہیں جلسالے خان خوانین کہ دوسرا بڑے ظالم لوگ کیوئے اپنے وانٹن دی خاطر یہ رہاں مخالف ہوندے ہیں ان کو جھجویندے ہوئے اگر اللہ واسدے انہیں روح تھوگنہ فیصلہ کرو چاہا تا کتنا اللہ کو دو پائنگ گھنٹے دے تکلیف دے نال دو خندان اکٹے تھی وئے دن دو میاں بیوی اکٹے تھی وئے دن دو بھرامدہ بھی اختلاف تھی دو بھرامدہ اختلاف کروئے ہیں والے در غیر جانبدار آدمی بدکہ تھی جرگہ سسٹم ہے اندے وچے آوانین اور اخلاصاں اکم کرن اللہ گواہ ہے کہ او کام دیرا سالہ سال کچاریاں نہ ہلتی تھی ہزاروں تے لکھاں روپے لکھتے ہیں میں اللہ کو آزے لازے کر کرن اور اللہ دن انشاءاللہ مکہ مسلمان تھی آجت واتے چلت برد کرن دے اندہ کام تھیوے جانتیوے اللہ پاک گوڑا سالتے نفلی تکاف دا ثواب لیندے ہیک دین دے تکاف دا ثواب اتنے کے آدمی کی انم کو ترہ خندق دور تھی بیندے اور ہیک خندق دا فاسرہ زمین اور آسمان ہے اندے شریعت ہوتے ہوئے کے جرہ توڑ دا ثواب بندے اندے دے اللہ دے لانا دے اللہ دے رسول دے لانا دے اللہ دے نبی نے بھی امت بننا امت بننے دے وچے ایک گریب امیر دے کوئی نہیں اللہ دے یہاں تقوی ہے سردار ساتھ چل گئے دا پہے سردار اگر غرلت سیز رہ کریں دے گریب ہوں جو تے اگر کھڑے تھی ونجن وہ بیاں آکے اندے گربان جو پکڑے ان کے بھائی تو انصاف دا فیض اللہ ناہ کرنا پیا تو ایک سیڈ کرنا پہے یہ سیاست جمہوریتی خصوص دے حالانکہ سردار دے ودیرے جیرے انہوں وہ خود اکٹے بیٹھے ہونے میں خیال کرو بے میں خیال خانتا ہنے براہ بہت دے بھائی جات تے روانہ تھی آنے وہ سردار دے ودیرے آپ ہکا شہونے غرلے گریب لوگ کے لئے براہ براہ بنہ بنی کڑا ہوں دے براہ براہ پانی پانت کی بھی کھتا ہوں دے لہذا سا کوئی سوچنا چیز ہے کوئی دے آپ کے جیتا استعمال کرو لیکنی دے بیس اگر ملتے ساکھو کہے رہی ہوئے ایک دفتر دید میں ایک دفتر دید میں خیال دے ناہ رہا ہم اور خاص کا شاہ زمان شاہدہ جو پروگم کی تے محمد عاصم دا شکریہ دا کرنا کہ بھائی عبدالعزیز سب جرے مفسرگار کر چکے حق کو جرے موضوع تا گیا ہے جلگہ جگہ ساتھ آدین اپنے بیراہ دنی جا دیں اگر کوئی نرازگی ہوگئے تو ساتھ دریئے جرے آسانی دینال اگر کوئی دو برامت کوئی تلخی تھی کی ہے کم دیوچ رشتہ داری زمین دیوچ ہیتا زیادہ تار زمین یا رشتہ داری جوڑا جھگلا تھی اگر اگر اکر دو مرے فیصلہ کرا دے تا عدالتاں کچھائرہ کنسان بچ میں دے انہا طریقہ کاری ہے کہ او سالس پکڑے نہیں ہکونہ بندہ ہو ہکونہ بندہ ہوئے تا جیرے بندے دی گال سونو اجیرہ بندے دی گال سونو پلہ دے یا یہ سچ ہے اگر بیدی گال سونو انسان کو سمجھے اے سچ ہے اے کور ہے لیکن سالسیدہ یہ ہے صحیح امانداری دینے آل انسان سونے گال کو کہ او کو پرکھ رکھے اوڈے کی دیوئے کہ اوڈے بندہ نہ ہوئے جیرے لکھرک یا رولہ اے زبتیاں بیزی اوڈے کی ان شہدہ میں چلتا ہوں ان شہدہ پابند کیتا ہوئے دے تا اوڈے رہے کمیاب ہوں دے ازاری ثقافت ہے ویبدالعزیز سبید مفصل دے رہنا لکھر کر چکے اسے اندر سارا اندار پرگرام شکریہ دا کرنیا اور سارا ساتھی جیتنے آئے ہیں اندار شکریہ دا کرنیا کہ اس میں دے اوہ انسان دا آخری فید اوہ اندار پرگرام شکریہ دا کرنیا کیاں اندار پرگرام شکریہ اور س uso کے وصل جیتنے آنے Brittرام پھل کرنیا اوہ اندار پھل کو مرانے لیکن تمہ جنے آنے ویدائن وجانہ اندار شروع سے پچھ اپنے آخری کہ سنیب له کانس اeler ملخانی باحتیال اس بارد اسلام علیکم قوم قبیرہ دیوش آل دینی ہوگی ہے آج 107 دیوشتے مسئلہ تھی وینے ساڑھا اندرہ بنے انہوں وینے پندرہ انہوں وینے پورا شار ہی معاملے پس آیا ہونے جہرے دوست نلوی کوئی حلپ کرنا چاہے تو اقواد ہے کہ تو اندرہ کیوں حلپ کرنا چاہے اگر ایک بہتری ہے کہ ساڑھے شار دیوشتے اگر مسئلہ حلپ کی ویتے ہو ساپنے بہر ونڈی کو ضرورت ہو اور خاصتہ سارے پشتون برا این ٹیم تاکہ انہوں نے 300 رو دے کے سوی جرگوں نے تھا دھالتی نے کوئی رپورٹ کوئی رپا رپورٹ سارا امبلیس آگلی آگئی نویل گلی آگئی سے آگئی وہ گاروین یادہ مزدوری کو رتے لگا رہنے ساہی درستے بہتری یہ ہے کہ بھائی ساڑھے گھنے جیویں گا دے پہن کہ سارا بڑیرہ سسٹم ہوئے وہ بہتر ہے سب چکے دے کہ میں نے آپ بھی شکریہ دا کہ رضا اور را کیانا اسلام